بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ سب کو ایڈیوکیٹس پر ویلکم کرتا ہوں جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے گوڈ نیوز ہے کہ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹری فیصلہ باد میں جو ہے وہ ایڈمیشن سٹارٹ کر دیا گیا ہیں جس کی مکمل تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پورے پاکستان سے جو ہے یہاں پر اپلائی کیا جا سکتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ فاکی وزید صاحب کے کہنے کے پر جو بچے جو ہے وہ انٹرمیڈیئر کے پر نہیں دے سکے حالات کی مدرز رکھتے ہوئے تو وہ بھی فرسٹیئر کی بیس کے اوپر یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا لنک جو ہے وہ میں کمیٹ میں پین بھی کر دوں گا وہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا تو یہاں میں لکھتا ہوں نیچ 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 نی کے دن پبلش کیا گیا ہے لاسٹ اس کی اپلائی کرنے کے ساتھ اگست دوہزر بیس نیوز پیپر ہے ڈان اور یونیورسٹی کا نام ہے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ٹھیک ہے تو اس کا اپلائی کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ شیئر کر لیتا ہوں کہ یہاں پر کس طرح جو ہے وہ کیا کیا ڈیٹیل ہے تو سب سے اچھی بات یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ فیڈرلی چارٹر ہے اس کے پر پبلک سیکٹر اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری یونیورسٹی پیور سرکاری یونیورسٹی ہے اور اس میں انہوں نے یہ بھی منچنل کیا ہے کہ ان کے جو سب سے جو گریجوئیٹس ہیں وہ گریجوئیشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی ان کی جوب ہو جاتی ہے تو کسی بھی سٹوڈنٹ کے لیے یہ سب سے بڑی ایک ہوتی ہے بات کہ جب وہ سٹیڈی کر رہا ہوتا ہے تو اس کا یہی مائنڈ ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے موسیقی کر رہ Seriously جیسی مارکیٹ میں اسے کچھ سی جو میں جواب دیزائن بیچلر آف ٹیکسٹائل ڈیزائن بیچلر آف ویجول آرٹس اب فیکلٹی آف سائنس کی بات کی جائے تو یہاں پر سوفٹر انجینئرنگ والے اپلائے کر سکتے ہیں بیس کمپیٹر سائنس کے لیے اپلائے کیا جا سکتے ہے بیس انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے یہ ایک منشن کیا ہے کہ اپلیکنٹس میں اپلائے آن بیسیز آف انٹرمیڈیٹ پارٹ ون جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ لوگ ڈاؤن یا کووٹ کی وجہ سے حالات کو مدرز رکھتے ہوئے جتنے بھی سٹونٹ سے ان کو بغیر امتحانات کے پاس کر دیا گیا ہے تو اس کے لیے یونیورسٹی نے یہاں پر یہ واضح کر دیا ہے کہ اپلیکنٹ میں آپ کا جو انٹرمیڈیٹ کا ریزلٹ ہے پارٹ ون کی بیس کے اوپر ہے آپ اس کے اوپر ایڈمیشنز ملے گے اس کی جو لاسٹ لیٹ ہے وہ یہاں پر آپ آپ کو ایک لنک نظر آ رہا ہے کہ ہاں پر آپ کو ایک لنک نظر آ رہا ہے انٹرسٹڈ کیڈیٹس میں اپلائی آن لائن بیفور ڈیو ڈیو ڈیٹ تو یہاں پر آپ کو ایک لنک جیسے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں ایڈمیشن کے رلیٹر تو یہاں پر آپ دیکھیں آن لائن ایڈمیشن آپن ٹھیک ہے انڈرگیڈیٹ پروگرام تو یہاں پر یہ سنیلہ اس ٹیسٹ ٹیسٹ ہوگا وہ اس کیلئی یہاں پر آپ کو لنک نظر آ رہا ہے انڈریسٹس ٹیسٹس سیکیجولد جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ بھی بھی منشن ہے کہ یہ سارے کے سارا جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ليٹسٹ ہوتی رہتی ہیں لیکن نائن تین کے پروی سے یہ تمام ٹیسٹ جو ہے وہ ان کے پینڈیگ ہوگے ہیں تو یہ انشاءاللہ جلد ہی جو ہے وہ حالات کو جب بہتر ہوں گے تو آپ کے جو ہے وہ یہاں پر بہتر ہو جائے گا تو یہاں پر یہ how to apply کا بھی ایک لنک بھی موجود ہے یہ ساری اپ ڈیٹس ابھی ہو جائیں گی ٹھیک ہے ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو جیسے یہ اپ ڈیٹ ہوگا آپ کو ساری انفرومیشن مل جائے گی تو اس طرح اور بھی کافی زیادہ جو ہے وہ لیٹس جو بچے جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں ایڈمیشنز لینے کے بارے میں کہ کہاں کہاں ایڈمیشنز ہو رہے ہیں تو یہاں پر آپ ایک یونیورسٹی ہے اس کے بعد جی کی ہے ایڈمیشنز بھی بہری یونیورسٹی ہے مطلب جتنے بھی ایڈمیشنز آج کل ہو رہے ہیں ان کے بارے میں جو ہے مکمل تفصیلات آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ لنک نیچے بھی mention کر دوں گا تو آپ وہاں پر جا کے جو ہے بھی اس طرح کی معلومات دیکھ سکتے ہیں یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ کے ملتے ہیں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اب تک کے لیے مجھے جاہاں دیں اپنا بہت سارا خیر کیے گا اللہ حافظ